ہمارے چینل لوڈی برس کو سبسکرائب کریں اور اس پیل آئیکن کو دبائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو ملنے سب سے پہلیں لوڈی برس کی جانب سے اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور یہ ہمارے گوشن حدید میں ہی ہمارے ساتھی ہیں شہزاد صاحب ان کے ماشاءاللہ جوب بہت اچھی لگ گئی ہے اور یہ باہر ان کا ٹرانسفر ہونے کا پرام بن گیا ہے جس کے سبب یہ اپنا سیٹ اپ سیل کرنا چاہتے ہیں کوکٹیل بہت اچھی پوزیشن میں ہے ماشاءاللہ اس میں ہینو وی پائٹ بھی ہیں اور بعض ساتھیوں نے مجھ سے کریم کوکٹیل کے حوالے سے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ اگر کوئی بریڈر پیر ہو اور اچھے پیر ہو تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان سے پرچیس کر لیں تو میں ان کو بھی اس چینل کے حوالے سے انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ ان کے برز دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت اچھے برز ہیں اور آپ نے انہیں سے رابطہ کرنا ہے اور رابطہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کی بارگن ہی ہوتی ہے جو بھی آپ کا سیٹلمنٹ بنتا ہے پیسو کے حوالے سے آپ کر لیجئے گا اور ان سے آ کر آپ لے جا سکتے ہیں ان کا سیٹ اپ بھی یہ گلشن عدید میں ہی ہے جیسا کہ پہلے نواز صاحب کے سیل ہم نے کیے تھے جتنے بھی کیجز تھے اس میں بھی میں نے آپ سے ایک ہی ذکر کیا تھا کہ اس میں بھائی ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے نہ میں لیتا ہوں یہ بھی اس میں بھی شہزاد صاحب سے آپ کی ڈائریک ڈیلنگ ہوگی میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور بعد یہ کہ بس میری خواہش ہیں شہزاد صاحب کا بھی مسئلہ لوں آپ کا بھی مسئلہ لوں اور جب آپ دونوں کے مسائل حل ہو جائیں یعنی آپ کو اچھے برد مل جائیں ان کو اپنے بناسی پیسے مل جائیں تو بھائی دعاوں میں یاد رکھے گا بس میری آپ سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے تو شہزاد صاحب سے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ شہزاد صاحب وجہ کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے جوب لگ گی اور اب باہر جانے کا پروارم بن رہا ہے آپ کا تو یہ سیٹ اپ تو بہت شاہلہ بہت دبردہ صاحب نے اور کوکٹیل کا تو خاص طور پر میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو جوڑے بنانے میں بننے میں تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے لیکن بہرحال کوئی اوٹ دیکھ بھال نہیں کر پا رہا ہے اس کی کیا جناب میں فیملی والا بندہ ہوں اور میرے جو فیملی ہوں اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو بچہ بھی نہیں ہے جو اس کو دیکاپٹر کر سکے میرے علاوہ تو جو بھی میں نے کرنا ہوتا ہے جو کچھ بھی کرنا تو میں نے ہی کرنا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ برسوں کی محنت کے بعد یہ بنا ہوئے تقریباً پچاس پیر ساٹ پیر تک دے میرے پاس تو جو میں نے ہسا ہسا نکالے ہوں ان میں سے صرف سیلیکٹیڈ پیر ہیں اور ان میں سے کئی پیر ہے جو میں نے لاہور سے اور اسلامباد سے وہ اچھے فرونس جو ہیں ان سے میں نے مغوائیں اور ان کی پیر آگے سے دریب بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ جگہیں گے تو آپ کا دل کو شوگا سائز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کالٹی میں ان کی صحت میں انشاءاللہ کوئی کمپرومائز آپ کو نہیں نظر آئے گا یہ ہے کہ جب یہ سیٹ اپ لگتا ہے تو یہ بڑا سلو سلو کر کے بلتا ہے اور اس میں پیر جو ہے بلتا صرف سیلیکٹیڈ پیر رکھتا اپنے گھر میں سے جو ان کی بلڈ لائن اچھی ہوتی ہے اور جو اچھی بلڈ کرتے ہیں تو یہ جو ماشاءاللہ میرے پاس سیٹ اپ جو چند سیلیکٹیڈ پیر میرے پاس ہو رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی بلڈ لائن کی بلوڈ اچھی ہے اور ماشاءاللہ یہ سیلیکٹیڈ وہ سیلیکٹیڈ پیر ہیں جو میں نے کئی پیروں کے بیجنے سے ان کو برسوں کی محنت کے بعد تیار کیا ہے چند سیب یہ بات تو آپ کی دیکھیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وجہ یہ کہ میں نے بھی سیٹ اپ بنایا ہے وہ سیٹ اپ ایسے آسانی سے نہیں بنتا اس میں برسوں کی محنت شامل ہوتی ہے آپ چیزا چیزا پیر چن کر آپ اس میں اپنے کیجز میں رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں بہرحال خوشی کی بات یہ کہ بھائی آپ کی جوب لگ گئی ہے سید بڑھ کر تو کیا ہوگی مبارک بات بھی دیتا ہوں بھائی میں آپ کو اور دوسرا ہی شہداد صاحب میں نے خیال اب چلتے ہیں کہ جس کی طرح اور دیکھتے ہیں کہ اس میں برس آپ کے کون کون سے ہیں یہ ہم شہداد صاحب کے فارم ہاؤس میں انٹر ہو رہے ہیں اور بیوز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ برس دکھا دوں اور آپ اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا یہ اپنا شہداد صاحب یہ برس تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یقینی بات ہے آپ کو زیادہ ان کے مطالق نولیج ہے تو یہ تھوڑا بتائیے کہ یہ ہماری ویورس کا کہ بھی یہ کون کی نسل ہے اور یہ بریٹ کے حوالے سے کیا رزلٹ ہے ان کا ہاں میں تھوڑی سی آپ کو پیرز کی اپنے ہسٹی کی بتاتا رہوں گا جیسے مثال کی طور پر یہ پیر ہے اس نے بلکل فرسٹ بریٹ کیے اس والے پیر میں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی پائیڈ ہے اس نے فرسٹ بریٹ کیا اب وہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ کوکٹیل جو ہیں وہ فرسٹ بریٹ کے اندر اکسر بہشتر بچے مار دیتے ہیں تو ہم کوشش کر سیں کہ اچھے مہنگے پیرہ ان کے بچے زائے نہ ہو تو اس لئے ہم ان کے انڈے دوسرے کے نیچے کر دیتے ہیں تو دوسرے کے نیچے کرنے کی وجہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بچے سیکنڈ پریٹ کیا اب یہ سیکنڈ پریٹ کینی کی کہ آپ انڈے دوبارہ دینے کیلئے بلکس ریڈی ہے اس کے بچے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو اس کے بچے آپ نے کہا کس طرح سے ملے ترانسفر کیے انڈے ترانسفر کیے انڈے ترانسفر کرتا ہے اچھا اچھا جو ہمارے سیلیکٹڈ پیر ہیں جو اچھے بچے پاندے ہیں مجھے انڈے کیرانسی وڑا اسخت ملے ترانسفر کیب انڈے ٹرانسٹر اور یہ کریم ککٹل آپ دے سنے ماشاءاللہ اس نے جو ہے نا ان کو یہ تین بچے ہیں یہ اور یہ ہے بھی پائٹ کے بہترال یہ تو شہداد صاحب بڑی اچھی ٹیکنک آپ نے سمال کی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے جب اتنے بڑے ہو گئے تو یہ پالی بھی لیں گے اسی طرح جس طرح یہ ہے اس کے بھی ماشاءاللہ دو بچے لچے آ رہے ہیں دو بچے ابھی باکس کے اندر ہیں باکس میں ہیں بچے ہاں جی باکس کے اندر دو بچے ہیں جن میں ایک بچہ بھی پائٹ کا ہے میں آپ کو سکھا دوں کہ وہ بھی پائٹ کا بچہ ہے تو یہ اس طرح ہم انڈے ہدر ہدر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ہم کسی پیر کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈائیتے ہیں دو سے تین پیر تین بچے ایک پیر کو دینے چاہیے یہ مطلب میرا اپنا ایکسپریرینس ہے پانچ یا اچھے بچے پھلوانا پیر اس کے ساتھ زیادہ بھرنے کے برابر ہے تو جس طرح آپ اس کے نیچے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے پیر میں دانا ہے یہ بچے ہیں اور یہ ایک بی پائٹ کا بچہ ہے اور دو اکرے ہوئے بچے ہیں ہمارے پیر پیر کہ ہمارے پیر میں دیں جانب سے بچے ہھی رہا ہے یہ بلکل جنگ پیر ہے ریڈی اور انڈے کہا ہے انڈے میں آپ کو جگھا جاتا ہوں کہ یہ ابھی انہوں نے بلکل دیئے ہیں انشاءاللہ ابھی دو انڈے یا اینج یا دو انڈے اور دے دیں گے کل تک ٹھیک ہے شہدال صاحب یہ جو پیر ہے اس نے ایک بچے گرد نکال لے یہ ہمارے ماشاءاللہ میرا بڑا فیوریٹ پیر ہے میرا ماشاءاللہ بڑا فکر یہ دو تین بچے پالتا ہے اس کی آب رائی دیکھیں بچوں کی کہ کس طریقے سے بچوں کو اس نے چیز کرائی ہے اور کس یہ ماشاءاللہ میں تین بچے نگلا رہے ہیں اس طرح یہ ہے اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد یہ کریم کلر میں ہم دوسرے سیٹ پر آ رہے ہیں اور اس نے بھی ماشاءاللہ تین بچے نگا لے رہے ہیں سائد بھی اچھا ہے ان کا اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا انڈوں سے نکلنا اور ان کی پروش تو یہ اچھا سیٹ اپ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے بیورت یہ آپ دیکھ لیں بیورت اس پیر نے ماشاءاللہ یہ بچے نکلے ہوئے ہیں اور باکس سے بچے باہر آ گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی فیمیل نہ مزید دوسری بریڈ کے لیے انڈے دینا شروع کر دیئے اور اس کا جو بڑا خوبصورت میل ہے میل کو میں دکھا دوں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے یہ میں کوشش کروں گا آپ کو کلوزر میں دکھا دوں بھائی رکجو ایک طرف یہ وی پائٹ میں ہی اس کا میل ہے بھائی بھائی بچے نکل بھی اور بچوں کی پڑوش بھی کر لیں تو سمجھو وہ بہترین کوکٹیل ہے شہزاد صاحب دوسرا کہوں سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیر ہے میل دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے اور اس کے بچے ہیں تین بھائی یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ وائٹ کلر میں ہی ہیں وی پائٹ ہیں یہ بھی اور یہ مل فی میل دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ تین بچے نکالے ہوئے ہیں اور یہ ذرا گوہ سے دیکھ لیں ہاں دو بچے تو ماشاءاللہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور تیسرا جو نظر آ رہا ہے سینٹر میں وہ تھوڑا چھوٹا ہے بہرحال یہ میل فی میل دونوں ہی بہترین ہیں اور اچھے خوبصورت ہیں اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ویورس یہ سمجھنے بلکل ینگ ہیں اور ریڈی فار پریڈ جس کو کہتے ہیں تو اس نے تو ماشاءاللہ انڈے بھی دے دیئے ہیں اور یہ اس کی فارس پریڈ ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لازم یہ نیچے والا اس کا پیر وہ بھی یہ نیچے دس سے نیچے والا یہ نیچے یہ یہ شدہ سب کیا statute کیا ملکب یہ کوئی صوریت کرنا ہے یہ بھی خاص قرید ہے ملکب اچھا اچھا اور اس کا پہلی دفعہ ملہ ہے wieepائز فی میل ہے یہ ماشاء اللہ میرے گھر کے پ superhero ہیں جو ملکب ابھی تیار ہوئے یہ اپنے اس کے کیلئر میں پہلی دفعہ ریت کیا اپنے پہلی دفعہ صورتی تو اس کی پہلی دفعہ ملہ ہے بیبل یہ ویڈیو جگن آپ کو پسند آئی ہوگی اب ایک حوالے سے اور تھوڑا دیکھ لیں یہ کیجز بھی ساتھ سیل کرنا چاہ رہے ہیں باکس ہیں کیجز ہیں ظاہر جو بندہ سیٹ اپ اپنا ختم کرنا چاہتا ہے ساری چیزیں ہی نکلیں اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تین کیجز بتا رہے ہیں یہ کہ فولڈیبل ہیں اور باقی یہ لیاکتباد والے جو ہیں یہ کتنے ہیں چار کیجز جو ہیں یہ ہیں اپنا ریاکتباد والے تو بیرل یہ کہ ڈسکریکشن میں میں ان کا نمبر بھی لکھ دوں گا اور پوری ڈیٹیل بھی آپ ان سے خود ہی بات کر لیجئے گا اور مجھے امید ہے شہزاد صاحب بہت ہی کوپریٹیو اچھے انسان ہے جب آپ ان سے رابطہ کریں گے تو یقین ہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کا یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہی جائے گا کہ بڑ آپ انہیں لینے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ برج ماشاء اللہ بہت پسند آئیں گے آپ کو مجھے تو بہت ہی پسند آئیں بھئی اور انہوں نے دیکھوال بھی بہت اچھی کیوئے یہ ویڈیو چونکہ شام کے وقت بن رہی ہے تو اس وجہ سے پراپر نہیں شاید ہو سکتا ہے کوئی نظر آ بھی رہا ہو لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہر چیز آپ کو واضح طور پر دکھا دی جائے آجا یہ اپنا شہداد صاحب ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ یہ بھئی آپ کے ہر کوکٹیل نے اچھے پیرنگ بھی کی ہوئی ہے اور جوڑے بھی ہیں اچھے بنے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ بچے وغیرہ جس طرح سے نکلے ہوئے ہیں ان کی پرش بھی انہوں نے اچھے کی ہے تو میرے بھائی ایک بات تو بتائیں آپ نے ویورس کینے خاص طور پر میں آپ سے معلومات کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کو کھلا کیا رہے ہیں دانے کی کیا ریشو ہے آپ کے بعد دانے کا ریشو میں ضرور اپنے ویورس کو جو ہے وہ اس میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا جیسے یہ آج کل تو جینا یہ سردیوں کا سیدھا ہے تو آپ مجھے سردیوں کے حوالے سے بتائیں کہ اس وقت آپ جینا فیڈ جو ہے یہ باجرہ وغیرہ جو آپ نے مکسنگ کیا یہ کیا ریشو کیا ہے باجرہ اس میں کتنا ہے کنگنی کتنی ہے کئی چیز آپ نے ملائیے وہ ذرا بتائیں جی بالکل میں یہ اپنے ویورس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ باجرہ اس کے اندر تقریباً 8 کجی باجرہ میں ملاتا ہوں اور 8 کجی باجرہ کے ساتھ میں 5 کجی باریک کنگنی اور 4 کجی موٹی کنگنی اس کے ساتھ میں 4 کجی اس کے اندر کنیری شیئر کرنا چاہوں تو میں اپنے ویورس کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بہت ساری فیڈز مکس تو کر لیتے ہیں تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ریسورسز کیا ہیں وہ پرندے کو کیا چیزیں دیتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر کنیڈی سیٹ ڈالا ہوا کنیڈی سیٹ بیسٹ ریسورسز آف پروٹین ہیں پرندے کو پروٹین جو ہے وہ کنیڈی سیٹ سے لکھی ہے لال کنگنی لوگ گولتے ہیں جی لال کنگنی سستی ہے لیکن لوگ لال کنگنی ڈال دیتے ہیں اگر آپ خورتم ڈالیں گے خورتم کا تام ہے بیٹرین ڈیسورسز آف کیلچم اسی طریقے سے جو ان کے اندر آئلز کی اور کمی ہو جاتی ہے وہ سورج مکی کے ذریعے پوری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو باریک کنگنی ہے اس کے اندر پروٹین زیادہ ہوتا ہے یہ میں اپنے ویورس کو بتا دوں باریک کنگنی میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے اور موٹی کنگنی کے اندر پروٹین بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ یہ بھی ایک توٹتا بھی میں آپ بتا دوں کہ جس سے آپ کچھ پہ رہے ہیں ان کو چربی چڑھ جاتی ہے تو ہم اگر اس کو صرف باریک موٹی کنگنی کے اوپر لیں تو صرف موٹی کنگنی کھایا ہے تو ایک ہفتے کے اندر وہ اپنا ویٹ ڈوز کر جائے گا اور چربی جو اس کی اتر جائے گی موٹی کنگنی کے اوپر چربی آ جاتی ہے وہ چربی آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دانے کی پروپر گونی کرتے موٹی کنگنی کا ریشو لازمی ہونا چاہیے موٹی کنگنی ان کا ویٹ بڑھنے نہیں دیتی اسی طرح جہی تھنڈی ہوتی ہے بہت اچھی چیز ہے اور بھنگ کا دانہ جو ہے وہ ایکٹر لائٹس بہتری ہیں ایکٹر لائٹس کا سورسز ہے اس میں یہ بھنگ کتنا ملائے آپ نے بھنگ دانہ میں نے اس میں تقریباً آدھا کےجی جو ہے اچھا جہی کا نہیں بتایا وہ کتنے ملائے گرمیوں کے سردی کے ساتھ ہم آدھا کےجی اسی میں جہی ملا ٹھیکے تو تقریباً اس کے اندر تھاری چیزیں بہتری بڑے شوق سے خاتے ہیں اور اس کے اندر اکر میں آپ کو دیکھا سکتا ہے آجے اس میں کوئی آئل وغیرہ مکس نہیں کرتے نہیں کوئی آئل میخت blas heavier وہ الگ سے جو چی نوڑوں سے دیا جاتے ہیں پانی میں ملا کر ملٹی وائٹیمنز وہ لوڑ سے دیا جاتے ہیں اور یا اندرہ چی نوڑ نوڑوں کوترم الگ زیادہ ضروری ہے وہ صرف اس قیم پر ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ کی فیڈ پروپر نہیں ہوگی فیڈ پروپر نہیں ہوگی اس کے اندر تقریباً ہر چیز ملی ہوئی ہے اور وہ اس کو نہیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وجہ یہی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اگر آپ اس میں شامل نہ کریں تو پھر یہ کہ آئل کا ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ ان کی قوت مدافت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور ان کی بریڈ کے حوالے سے بھی بہتر ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو ہیں تو آئل کے لیے وہ سورن مکھی ڈالی جاتی ہے اس کے اندر آئل بلکل آپ کی سائے گا یہ بھی بلکل سائے گا تو یہ ہے کہ اس میں سورن مکھی کی دو فالوٹیاں آتی ہیں ایک ایرانی آتی ہے بڑی والی وہ بھی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو سردیوں کے اندر ہم سردی کی فیڈ میں نے بھی بتائی اس کے لئے اب اس وقت ایرانی نہیں ڈالی گی ٹھیک ہے وہ سردیوں کے اندر ہم اس کو ضرور اس کا اس کے علاوہ یہ مجھے پتا ہے جن کے بچے نکلے ہوئیں یہ ان کو کیا سوٹ فوڈ بھی دیتے ہیں یا نہیں آپ یہاں میں اپنے ویورس کو ضرور بتانا چاہوں گا یہ سوٹ فوڈ جو ہے وہ چنہ جو ہے وہ آپ اگر غور کریں گے اگر آپ انشاءاللہ جو آنا چاہیں گے ایسے کچھ نولیج لینا چاہیں گے مجھے مسترافتہ کریں گے میں انشاءاللہ ان کو ضرور بتاؤں گا تو یہ جو ان کی سائز ہوتا ہے برڈز کا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو پتھے ہی جو ہیں اور ویپائٹ آپ نے دیکھے ہوں جو میرے بات ان کا ایکسٹر آپ کو سائز نگر آئے گا لیمن کے بھی اور اس کے بھی کیونکہ یہ بڑی سیلیکٹیڈ پیر ہے میں نے گرمین کے پتھے بنا کے اور بڑے کریکے سے ان کو رکھا ہے تو سائز جو ہے وہ چنے سے بہت اچھا سائز آتا ہے جب آپ چنہ بھگو کے اور اس کو اور چنہ ان کی فیوریٹ ہے چنہ فیوریٹ ہے اس سے سائز ہی آتا ہے بھکتہ ڈالنے سے بھکتہ 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 یہ ہو جائے کہ پیر بھکتہ نہیں بھکتہ کھاتے ہیں تو وہ پھر چنہ نہیں کھاتے تو اس پہ ہی ہے کہ میں اپنے دورس کو ضرور بتانے چاہوں گا کہ بھکتہ ہوتا ہوتا ہے تو جب وہ میٹھا کھانے لگ جائیں گے تو ان کو بھی کا جو چنہ ہے وہ اچھا نیلے گے تو لہٰذا ایک یہ بھی ٹوٹکا میں بتاتا ہوں کہ وہ چنے پہ رکھیں جب ان کے بچے انڈوں سے انڈے ہیچ ہوئے اور بچے نکلنا شروع ہوئے تو وہ اس کو چنے کے اوپر لیں جب وہ چنے کھانا کم کر دے تب آپ پھٹا لگانے شروع کرتے ہیں تو بدل بدل کے چیز دیں گے بدل بدل کے ان کی خوراک کا ان کی صحت کا بدل بدل کے خیال رکھیں گے روزانہ دال کھائیں روزانہ مرگی کھائیں تو آپ کا بھی دل تنگ ہو جائے گا لہذا اسی طرح ہی ہوتا ہے ان کے بارے بھولی پرندے کے چیز کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں ان کو بدل بدل کے خوراک دیں گے چلیں جناب شہدہ صاحب کافی اچھی معلومات رہی اور ویبرز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی باتیں ہی ہوئی ہیں خاص طور پر آپ کے لیے بھی اور ات کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ نے رابطہ کرنا ہے یہ گلشن حدیث میں ان کا فارم آؤس ہے اور یہ مزید آپ ان سے ڈیٹیل جو ہے وہ لے لیں گے فون کے اوپر ٹھیک ہے جناب پھر ویڈیو پر بھی میں ان کا نمبر ایڈ کر دوں گا اور دسکرپشن میں بھی ان کا نمبر ہوگا ٹھیک ہے جناب جیسے یہ ہو پھر آپ کا رابطہ آپ ان سے کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ اجازے دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے جناب پھر آپ ان سے کر لیجئے گا